بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لیے بہت مزدار قسم کی سنیک ریسپی بناوں گے آپ اس کی فائنل لک دیکھ لیں اور یہاں میں آپ کو توڑکی بھی شو کروا دیتی ہوں بہت چیزی ہماری ریسپی یہ بن کے تیار ہوئی ہے بہت مزدی کی بھی ہے آپ اسے بڑے پارٹی میں بھی بنا کے تو سرف کر سکتے ہیں آپ اسے بڑے پارٹی میں دعوت میں یا پھر ٹی ٹائم میں اور بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہیلڈی ریسپی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سنیک ریسپی بنانے کے لیے یہاں میں نے تین درمینے سائز کے آلو لیا اور انہیں اچھے طریقے سے اوبار لیا ہے اب ہم سب سے پہلے انہیں میشر سے میش کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے میش کریں گے گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے آلو کو میں نے بہت اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں آلو میں 2 ٹی سپون چلی فلکس ڈالوں گے 1 ٹی سپون میش میں نمک ڈالوں گے اب میں یہاں اس میں ایک انڈا ڈالوں گے یہ دیکھیں اچھے اس میکس کر کے ڈالوں گے ساری کٹا دھنیا ڈالوں گے یہاں میں ان ساری چیزوں کو اچھے سے میش کر لیں گے اب اس میں بہت سے انگریڈینٹ جائیں گے آپ ویڈیو کو پورا واش کیجئے گا ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں دو کپ آٹا ڈالیں گے میں یہاں اس میں بیکنگ پورا ڈالوں گے یہ دیکھیں 1 ٹی سپون میں یہاں اس میں 1&1 half ٹی سپون بیکنگ پورا ڈالوں گے اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہاتھ سے اچھے سے میکس کر لیں گے بیسکلی ہمیں اس کی ایک دو تیار کرنی ہے پانی نہیں بلکل ڈالنا تو ہماری تیار ہو گئی یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے اب ہم کیا کریں گے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم کانٹر پر ڈائی فلار جب لائے لیں گے دو کو رکھ لیں گے یہاں پر اب ہم دو کو چار ہی سو میں دوائٹ کر لیں گے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں چار پیڑے میں نے بنا لیے اب ہم اس کے ایک روٹی بیل لیں گے روٹی کو میں نے اچھے طریقے سے بیل لیا ہے آپ اس کے گول ہونے کا یا لمبا چگو ترہ ہونے کا فکر نہ کیجئے گا کیونکہ ہم نے اس سے بات میں سیٹ ہی کر لینا ہے اب ہم اسے دو حصوں میں یوں کاٹ لیں گے اب میں یہاں اس میں یہ دیکھیں میرے پاس ہے موزریلا چیز اب میں یہاں اس میں تھوڑی سی موزریلا چیز رکھوں گے اب ہم روٹی پہ یہاں سائیڈوں پہ پانی لگا دیں گے اب ہم اسے یہاں سے لے کے اس کے اوپر دا پہ دیں گے اور ایک فوق کی ہلپ سے یہاں اس پہ ہلکا ہلکا سا ڈیزائن بنا دیں گے ایسے آپ اسے فوق کی ہلپ سے بند بھی ایسے ہو جائے گا اچھے طریقے سے اور ایک خوبصورتی بھی آ جائے گی اس میں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بچوں کو بہت پساند آنے والی ہے کیونکہ یہ بہت چیزی چیزی بننے والی ہے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم انہیں شیلو فرائی کریں گے دیپ فرائی نہیں کریں گے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں ہم ان کو اولٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھا سا کلر آنے تک پکا لیں گے دیکھیں ہم نے اس میں بیکنگ پوڈر استعمال کی ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑے پھول بھی رہے ہیں اور اندر چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بھی یہ پھول رہے ہیں اچھا کلر آ چکا ہے میں نے انہیں اولٹ پلٹ کر کے پکایا ہے تو اب میں انہیں نکال لیتے ہوں پلٹ میں الحمدللہ تیار ہوگی ہماری سنیک ریسپی میں نے اسے چیز سے فیل کیا ہے آپ اس میں چکن کی فیلنگ بنا کے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزیکی اور چیزی چیزی سی ہماری آج کی ریسپی ہے بچوں کو تو بہت پسند آئے گی اور بہت ایزی اور سیمپل طریقے سے بند سکتی ہے آپ اسے لنچ بکس کے لیے بنائیے داپتوں میں بنائیے یا آپ اسے ٹی ٹائم میں بھی ساک کر سکتی ہیں تو جب بھی آپ میری اس ریسپی کو بنائے تو پلیس مجھے بھی فیڈبیک دیجئے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ابھی میں آپ کو شور کرواتی ہوں یہ دیکھیں چیزی چیزی سے ہماری ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے بچوں کو تو بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسپی تو بنائیے گا اس ریسپی کو اور میرے ساتھ بھی اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پرس کر دیں رکھیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی